جب تمہارے تعلقات کسی شخص کے ساتھ گہرے ہو جائیں اور تم اسے دوست بنانے کا فیصلہ کر دو اس تحریر کو گوھ سے پڑھئے گا کیونکہ ایک دوست کے ساتھ ہی راز کی بات کی جاتی ہے تو دوست بنانے سے پہلے اس کے دو ٹیسٹ لے لینا لیکن دونوں ٹیسٹ ایک وقت میں بلکل نہیں لینا کیونکہ اگر وہ پہلے ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کا دوسرا ٹیسٹ لینا اور جو شخص دونوں ٹیسٹ پاس کر لے اس کو دوست بنا لینا کیونکہ وہ پھر ساری عمر تم کو دگا نہیں دے گا پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ تم اس سے کچھ پیسے ادار مانگ لینا اگر اس کی جیم میں پیسے ہو اور پھر بھی تمہیں وہ انکار کر دی تو پھر اس سے دوست نہ بنا کیونکہ یہ بندہ کھاندانی نہیں ہے یا پھر وہ تم کو پیسے دے کر لوگوں سے اس کا ذکر کری پھر بھی اس کو دوست نہ بناو کہ وہ بندہ کھاندانی نہیں ہے دیکھیں اگر وہ تمہیں پیسے دے دی اور لوگوں سے اس کا ذکر بھی نہ کری اور پھر تمہیں پیسے مانگنا شروع کر دی تو پھر اس کو دوست نہ بناو لیکن وگر تمہیں اداع دے دی اور کسی سے ذکر بھی نہ کریں وہ تم سے رقم کی جلدی واپس کا تقاضی بھی نہ کریں تو سمجھ لو اس نے پہلا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے تم اسے دوستی کر دینا وہ بندہ کھاندانی ہے دوسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب وہ بندہ دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہو وہاں جا کر اس کو نظیبہ بات کہہ دینا اگر وہ بڑک اٹھے وہ شدت سے بڑک اٹھے چاہیے اس نے پہلا ٹیسٹ پاس کر لیا تھا لیکن پھر بھی اسے دوست نہ بنانا کیونکہ اس نے محض اپنے اوپر دوستی کا نکاب چڑھائے ہوا ہے لیکن اگر وہ تمہاری نظیبہ بات پر بھی مسکرا دی تو سمجھ لینا تو اسے دوست بنا لینا وہ بندہ کھاندانی ہے عمر بر دگا نہیں دے گا